نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر روا سبوں سے آج میں اپنی ویڈیو میں نادے علی کا بہت مجرب عمل اور وظیفہ لے کر آئی ہوں اگر خلوص نیت یقین کامل اور مکمل اعتقاد سے یہ عمل اور وظیفہ کیا جائے تو کوئی بھی ایسی حاجت نہیں جو پوری نہ ہو یہ عمل ترتیب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل ایسے ہی کرنا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ اس عمل کے بعد اگر اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھلنے کی اس کے لئے دعا کریں تو باہکم خدا وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اگر اس عداد جو عداد آپ کو بتا جائیں گے ابھی اس جو بتا جائیں گے اس میں آپ نادے علی کو پڑھیں اس عداد کے مطابق تو آپ کو حیرانگی ہوگی یہ کیسے آپ کی حاجت پوری ہو گئی نادے علی جنگ خیبر کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عدا ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے مقابلے کے لئے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جس طرح تو نے موسیٰ کو ان کے بھائی حارون سے قوت بکشی اسی طرح مجھ محمد کو بھی میرے بھائی علی سے قوت بکش اور بس اس دن سے مولا علی وسیع رسول منتخب ہو گئے نادے علی کے عداد 110 ہیں اور دن جو ہے مولا علی سے وہ منصوب ہے اتوار کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتے کا دن منصوب ہے وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت جو بہت ہی مشکل ہے جس کے ورح سے آپ بہت پریشان ہیں کہ پوری نہیں ہوتی یہ سوچ لیا ہے کہ شاید یہ مجھے ملنا ہی نہیں ہے تو آپ کو ایک بار یہ وظیفہ ضرور کر لینا چاہئے نادے علی کو اتوار سے لے کر ہفتے تک اگلے ہفتے تک آپ کو روزانہ 110 کیونکہ اس کے جو عدد نے نادے لی کیا وہ 110 ہے 110 بار پڑھنا ہے اتوار یعنی اتوار کو آپ نے سٹارٹ کیا پڑھنا کوئی بھی ٹائم لے لیں سکون کا وقت ہو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو اول و آخر تین دفعہ درود پڑھیں اور پھر 110 مرتبہ نادے علی کو پڑھیں اتوار پڑھی آپ نے پھر پیر پڑھی پھر منگل پھر بودھ پھر جمعیرات پھر جمعہ اور پھر ہفتہ ہفتہ یہ لاست ہے 110 بار آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت ایسا ہے مسئلہ نہیں جو پورا نہ ہو مولا علی کے صدقے میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو شاید آپ سمجھنے لگے ہیں کہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے وظیفہ کریے گا پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کر دیجئے اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس وظیفے کو آپ نے کیا یاب کرنے جا رہے اور اگر کیا تو اس کا کیا نتیجہ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کومنٹ میں کوئی بتاتا ہے اپنا تجربہ کہ میں نے کیا اور مجھے ایسا کچھ ہوا میرے ساتھ اچھا ہوا مجھے ملا تو باقی لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں اور صرف نہ حوصلے بلند ہوتے بن کے ان کے یقین اور اعتقاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جب اس کو ملا ہے تو پروردگار ہمیں بھی دے گا ہم بھی کریں تو اس بات کو مجھے نظر رکھتے ہوئے کومنٹ میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیا کریں چینل پہ نائے آنے والے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ